ابھی ہم ڈسکس کریں گے فیچرز آف آرگینک کمپاؤنڈ کے کیا فیچرز ہیں تو آرگینک کمپاؤنڈ ہم نے دیکھا کہ جو آرگینک کمپاؤنڈ ہیں وہ ان میں کاربن تو ایز این ایسنشل ایلیمنٹ موجود ہوگا کاربن تو لازمی طور پر موجود ہوگا ٹھیک ہے تو کاربن کی اگر ہم بات کریں کہ کاربن کی کچھ پیکلر نیچر کی اگر ہم بات کریں تو کاربن کی جو پراپٹی ہے وہ یہ ہے کہ کاربن کی جو پیکلر نیچر ہے اگر میں یہاں پہ بات کر لیتا ہوں پیکلر نیچر آف کاربن ٹھیک ہے پی اے سی یو ال آئی اے آر پیکلر نیچر نیچر آف کاربن ٹھیک ہے کہ کاربن کی کچھ پیکلر نیچر ہے اور وہ کیا ہے پیکلر ہم کہتے ہیں کہ کوئی معمول سے ہٹ کے جو ہو ٹھیک ہے جو سب سے ڈیفرنٹ سا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں پیکلر تو پیکلر نیچر کاربن کی ہے کہ کاربن کی یہ پراپٹی ہے کہ کاربن جو ہے وہ سیلف لنکیج پراپٹی ہے اس کی یہ اس کی ایک یونیک پراپٹی ہے کہ سیلف لنکیج سیلف لنکیج پراپٹی ہے کاربن کی ٹھیک ہے یعنی اپنے ہی جیسے ایٹم کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے لنک اپ ہوتا ہے اور لانگ چین جو ہے مالیکیول بناتا ہے ٹھیک ہے کیا سیلف لنکیج پراپٹی سے کیا ہوتا ہے کہ لنک اپ ہوتا ہے اپنے ہی جیسے ایٹم کے ساتھ لنک اپ ایک کاربن ایٹم دوسرے کاربن ایٹم کے ساتھ ایک کاربن ایٹم اور جب ان کے ساتھ لنک اپ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے جب وہ لنک اپ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے لانگ چین مالیکیول بناتا ہے یہ پھر ہم کہتے ہیں لانگ چین بلکہ میں یہ لکھ لیتا ہوں لانگ چین لانگ چین مالیکیول بناتا ہے یا پھر رنگ بناتا ہے تو اس پراپٹی کو ہم کہتے ہیں کٹی نیشن سیلف لنکیج کی جو پراپٹی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کٹی نیشن اس پراپٹی کو کیا کہتے ہیں کٹی نیشن سیلف لنکیج پراپٹی تو کاربن کی یہ بھی پراپٹی ہے کہ کاربن سنگل ڈبل اور ٹرپل بانڈ بھی بناتا ہے کاربن کیا کرتا ہے ڈبل سنگل اور ٹرپل بانڈ بھی بناتا ہے تو میں یہاں لکھ لیتا ہوں کہ یہ کیا کر سکتا ہے سنگل بانڈ بنا سکتا ہے سنگل بانڈ یعنی اس طرح سے کہ کاربن کاربن سنگل بانڈ ہے کاربن کے آوٹرموس شیل میں فور الیکٹران ہوتے ہیں چار بانڈ یہ بنا سکتا ہے تو یہ اس طرح سے سنگل بانڈ بھی بنا سکتا ہے اور یہاں پہ جو ہے ڈبل بانڈ بھی بنا سکتا ہے اسی طرح سے اور اسی طرح سے ٹرپل بانڈ بھی بنا سکتا ہے ہم یہاں پہ اس طرح سے شو کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کر سکتا ہے یہ ٹرپل بانڈ بھی بنا سکتا ہے سنگل ڈبل اور یہ ٹرپل بانڈ بھی بنا سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسرے ایلیمنٹس کے ساتھ بھی لنک اپ ہو سکتا ہے اکسیجن ہے نائٹروجن ہے سلفر ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ بہت سارے کمپاؤنڈ بنا سکتا ہے ویریس سائز کے شیپ کے اور سٹرکچر کے تو اسی وجہ سے جو آرگینک کمپاؤنڈ ہیں ٹھیک ہے جی ملین آف آرگینک کمپاؤنڈ اس وقت تک موجود ہیں نون آرگینک کمپاؤنڈ ہیں بے شمار آرگینک کمپاؤنڈ ہیں جو اس وقت موجود ہیں سیکنڈ جو یہ تو ہم نے فسٹ اس کی پراپٹی دیکھی کاربن کی اس کے علاوہ ہم بات کریں گے سیکنڈ جو پراپٹی ہے کہ جو آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کی نیچر کیا ہے بانڈنگ کی نیچر اگر ہم دیکھیں تو نن آئونک کریکٹر ہوتا ہے آرگینک کمپاؤنڈ میں کیا ہوتا ہے نن آئونک کریکٹر سی ایچ اے آر اے سی ٹی اے نن آئونک کریکٹر ہوتا ہے یعنی یہ آئونک بانڈ نہیں بناتے آئونک ریاکشن ان میں نہیں ہوتے بلکہ آرگینک سوری بلکہ کولنٹ ریاکشن کوئلنٹ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں یہ آرگینک کمپاؤنڈ کیا ہوتے ہیں جی آرگینک کمپاؤنڈ میں یہاں لکھ لوں گا آرگینک کمپاؤنڈ ٹھیک ہے یہ کیا ہوتے ہیں جی یہ کوئلنٹ ان نیچر ہوتے ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئلنٹ بانڈ بناتے ہیں کوئلنٹ کوئلنٹ بانڈ بناتے ہیں اور یہ ہم کہتے ہیں کہ جنرلی یہ کوئلنٹ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اور یہ آئونک ری ایکشن شو نہیں کرتے کوئلنٹ کمپاؤنڈ میں کیا ہوتا ہے شیرنگ اف الیکٹران ہوتی ہے ایسا بانڈ جس میں الیکٹران کی شیر ہو الیکٹران کی شیرنگ ہو اور شیرنگ سے بنے تو اس طرح کے بانڈ کو ہم کوئلنٹ بانڈ کہتے ہیں اور جو آئونک بانڈ ہوتا ہے جو آئونک بانڈ اس میں کیا ہوتا ہے کمپلیٹ ٹرانسفر آف الیکٹران ہوتی ہے جیسے سوڈیم کلورائیڈ سالٹ ہے کامن سالٹ ہے ہمارے پاس نے سیل اس میں کیا ہو رہا ہے کہ سوڈیم اپنا ایک الیکٹران کمپلیٹلی لوز کر رہا ہے اس پر پوزیٹیو چار جا رہا ہے اور کلورین لے رہا ہے وہ الیکٹران تو اس پر نیگٹیو چار جا رہا ہے یعنی سوڈیم نے اپنا ایک الیکٹران کس کو دیا کلورین کو دیا complete transfer ہوئی electron کی ٹھیک ہے تو اس لیے اس طرح کے bonding کو ionic bonding کہتے ہیں مگر جو covalent bond ہے اس میں complete transference نہیں ہوتی transference نہیں ہوتی electron کی بلکہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے sharing ہوتی electron کی جیسے ایک carbon اگر دوسرے carbon کے ساتھ bond بنائے گا single bond بنائے گا تو اس طرح سے sharing ہوگی ٹھیک ہے اس طرح سے یہ چار electron ہیں اس کے چار electron ہیں اگر یہ single bond بنائے گا اس carbon کے ساتھ تو یہ sharing of electron ہوگی ٹھیک ہے 50-50% ان کا share ہوگا اس bond میں ٹھیک ہے تو ایسے bond کو ہم کہتے ہیں covalent bond تو جو organic compound ہوتے ہیں وہ generally کیا شو کرتے ہیں covalent burning شو کرتے ہیں covalent compound بناتے ہیں یا covalent compound ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم جو third property ہے وہ study کریں گے اور third property کیا ہے ہمارے پاس کہ جو organic compound ہیں ان کا جو behavior ہے وہ similar type of behavior شو کرتے ہیں اس کے لیے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں similarity in behavior behaviour اس پہ ہم بات کریں گے تو جو organic compound ہیں وہ وہ ایک خاص relationship ان کے درمین ایک خاص relationship ہوتا ہے close relationship ہوتا ہے کس طرح سے کہ یہ show کرتے ہیں جی homo logos series بناتے ہیں homo logos اور وہ کس طرح سے بناتے ہیں جیسے اگر میں یہاں پہ آپ کو اگزمپل دوں میتھین کی جو کہ سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن ہے سی ایچ فور فرسٹ ممبر ہے الکین کا الکین جو ایک فیملی ہے ہائیڈرو کاربن کی یعنی کاربن اور ہائیڈروجن کے جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان میں جو سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن ہے جن میں کاربن کاربن سنگل بانڈ ہوتا ہے وہ کان سے ہوتے ہیں الکین اس میں جو ممبر ہے میتھین ہے اور جو سیکنڈ ممبر ہے ایتھین ہے سی ٹو ایچ سکس اسی طرح ثرڈ جو ممبر ہے وہ کیا ہے میتھین ایتھین اور ثرڈ جو ہے وہ پروپین ہے تو سی تری اور ایچ کیا ہوگا ایٹ تو اس کو ہم اس فرمولے سے بھی دیکھ سکتے ہیں سی این ایچ ٹو این پلس ٹ این میں نمبر کاربن اگر نمبر کاربن تھری ہیں تو یہاں پہ تھری ہو جائے گا ٹو این اگر 3 ہیں ہمارے پاس number of carbon اور plus 2 تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 3, 2, 6, plus 2, 8 اور یہ ہم نے لکھ لیا 8 hydrogen 8 ہوگے اور 3 carbon ہوگے ٹھیک ہے تو اس فرمولے سے بھی ہم اس چیز کو confirm کر سکتے ہیں تو اگر ہم اس میں similarity دیکھیں ہموں لوگوں کو series کی بات کریں تو first member جو ہے یہ differ کرتا ہے second سے in only CH2 group ٹھیک ہے اور یہ member جو ہے second member third سے differ کرتا ہے CH2 ٹھیک ہے تو ان تینوں میں جو difference ہے وہ کس چیز کا CH2 group کا ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے homologous series اس طرح سے ہر جو member ہے وہ دوسرے member سے differ کرتا ہے in CH2 group تو اس چیز کو homologous series کہتے ہیں کہ alkane میں جو member ہیں ٹھیک ہے جیسے methane, ethane, propane, butane یہ آپس میں ان کا difference ہوگا وہ CH2 group کا ہوگا یعنی homologous series شو کرتے ہیں ان کی جو properties ہیں ان میں gradual change آتا ہے ٹھیک ہے chemical properties ہوتی ہیں وہ similar ہوتی ہیں ان کی جو physical properties ہیں ان میں gradual change آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ homologous series شو کرتے ہیں organic compound ان کے مطلب ہم مزید بھی بات کریں گے کچھ مزید feature پہ بھی ہم بات کریں گے next video میں ابھی تک ہم نے بات کی کہ جو organic compound ہیں ان میں carbon جو ہے وہ essential element ہے اور carbon کی جو peculiar nature ہے وہ یہ ہے کہ carbon self linkage property شو کرتا ہے یعنی اس چیز کو ہم کہتے ہیں catenation ٹھیک ہے اپنے ہی items کے ساتھ جو ہے یہ link up ہو کے long chain compound بناتا ہے اور ring جیسے بناتا ہے جیسے یہاں پہ اگر میں بتاؤں یہاں پہ تو اس طرح سے ایک ring آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جیسے یہ benzine ring ہے ٹھیک ہے اس طرح سے میں show کر سکتا ہوں یہ کیا ہے benzine ring ہے اس میں carbon نے دوسرے carbon کے ساتھ burning show کی ہوئی ہے ٹھیک ہے burning کی ہے تو اس طرح سے ایک benzine ring بن گیا جس میں c6 اور h6 ہیں c6 h6 ہیں ٹھیک ہے یہ تو میں نے ایک ring کی example دی ان کے مطلب ہم مزید بھی بات کریں گے next ویڈیوز میں کچھ ٹاپکس ہیں جس میں ہم اس میں بات کریں گے ابھی ہم نے دیکھا کہ carbon کی جو peculiar nature وہ کیا ہے کہ self linkage property show کرتا ہے اور یہ اور جو organic compound ہیں یہ جو equivalent burning show کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے behavior میں ایک خاص similarity ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ homo logos series show کرتے ہیں